ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں پلانٹ انفو یوٹیوب چینل آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ منیچر گلاب بھی کیسے کیر کی جائے اس میں کون سکھات دی جائے اسے کس ٹیپ کی پورٹنگ میڈیا میں گروہ کیا جائے اور ساتھ میں میں یہ بھی بتاؤں گا پودھے سے زیادہ فول حاصل کرنی کے لیے کیا کرنی چاہیے تو جاننے کے لیے پورا آخر تک دیکھئے گا سب سے پہلے میں دیکھلا جاتا ہوں کہ میرے پاس کس کس کلڑ کے گلاب ہیں تو یہ ہے گلابی کلڑ کا فول میں پنکھوری بھی زیادہ ہے اور منیچر میں یہ تھوڑے بڑے سائز میں فلاور دیتی ہے اس کے فول کا کلڑ مجھے پسند ہے اور یہ بھی گلابی ہے اس کے فلاور بائی کلڑ میں ہے یعنی کہ فلاور کے پیچھے الگ کلڑ ہے اور جیسا کہ آپ دیکھ پا رہوں گے اس میں ادھیک سنکھیا میں فلاور خلیوی ہے اور یہ ہے ریڈ کلڑ کا یہ ریڈ میں بائی کلڑ ہے فلاور کے پیچھے کی پنکھوری الگ کلڑ کی ہے اور یہ ہے ڈارک ریڈ اور یہ ہے ریڈس پنک اس کا کلڑ دوسرے اور تیسرے والے سے الگ ہے ہو سکتا ہے کیمرے میں کلڑ ایک دکھری ہو لیکن اصل میں ہر ایک کا کلڑ ایک دوسرے سے الگ ہے اور یہ ہے بٹن روز اور یہ بھی گلابی کلڑ کی ہے اس میں فلاور بنچرز کے روپ میں آتی ہے ابھی میں نے اسے کچھ دن پہلے لگایا ہے اور اس میں اورینج کلڑ کے فلاور آتی ہے یہ بھی پلانٹ نیا ہے اسے میں نے کچھ دن پہلے کھریدہ ہے اور یہ ہے سفید کلڑ کا اور اس میں بھی گلابی کلڑ کے فلاور آتی ہے لیکن پہلے والے مقابلے میں سائز چھوٹا ہے اور فلاور کا کلڑ بھی الگ ہے کل ملا کر میں نے آپ کو نو ویریٹی دکھلائی ہے اور ہر ایک ویریٹی کے فول کا کلڑ ایک دوسرے سے الگ ہے اس کے علاوہ میرے پاس یلو میں اور اورینج میں اور دو اور گلابی کلڑ میں بھی ہیں لیکن ابھی اس میں فلاور نہیں کھلی بھی ہے تو اگر بات کی جائے کیر کی سب سے پہلے بات کی جائے سنلائٹ کی تو گلاب کے پودے کو فلڈے کے سنلائٹ میں رکھنا چاہیے جب تک سردی کا سیزن ہو گرمی کے سیزن میں اسے گرین نیٹ کے نیچے رکھنا چاہیے یا پھر کسی برے پودے کی چھایا میں رکھ سکتے ہیں یا پھر ایسی جگہ پڑک سکتے ہیں جہاں پر صبح یا سام کی ایک دو گھنٹے کے سنلائٹ ملے اور اگر گرم ہوا چلتی ہو تو ان گرم ہواوں سے بھی بچا کر رکھنا ہے سردیوں کی سنلائٹ اسے جتنا زیادہ ملے گی اتنا اس میں آدھیک مادرہ میں فلاور آتی ہے اس کے علاوہ دیسی گلاب کو چھوڑ کر گلاب کی جو بھی ورائٹی انڈیا پاکستان جیسے ملکوں میں آتی ہے وہ گرافٹیڈ ہوتی ہے یعنی کی جنگلی گلاب کے پودے پر گیا ہوتا ہے جیسے یہ منیچر ہے اور اس کے اوپر گراف کیا گیا ہے تو دیکھئے یہ جو لکل رہا ہے یہ جنگلی گلاب کی برانچ ہے تو اس برانچ کو ہٹا دینا بہتر ہوتا ہے اگر آپ نہیں ہٹاتے ہیں تو پلانٹ خراب ہو جاتا ہے اور اس برانچ کو سکرس کہتے ہیں اگر آپ نہیں جانتے ہیں کہ سکرس کسے کہتے ہیں یا پھر آپ کو پہچاننا نہیں آتا ہے تو اس کے بارے میں میں ویڈیو بنا کر دے چکا ہوں آپ جا کر اسے دیکھ سکتے ہیں اس کا لنک میں ڈسکریپسن میں دے دیتا ہوں اگر بات کی جائے اس کی پوٹنگ سوائل کی تو اسے ایسے مٹی میں گروہ کرنا ہے جو ویل رین ہو اور پوسک تطبوں سے بھرپور ہو جیسے دیکھئے میں اس میں پانی دیتا ہوں تو یہ پانی کچھ ہی سمیں میں باہر نکل جاتی ہے تو آپ کو بھی اسی ٹائپ کی مٹی میں گروہ کرنا چاہیے اور اس کی لئے آپ سینڈی سوائل لے سکتے ہیں یا پھر آپ ایک حصہ مٹی ایک حصہ سینڈ اور ایک حصہ کمپوشٹ کو لے سکتے ہیں یعنی کہ تینوں کو ایک وال کونٹیٹی میں مکس کر کے استعمال کر سکتے ہیں میں نے اپنے سبھی گلاب کے پودے کو لگانے کے لئے پوٹنگ سوائل میں چالیس پرتیسط مٹی تیس پرتیسط کمپوشٹ بیس پرتیسط سینڈ اور دس پرتیسط دھان کی بھوسی کو لیا ہے اور ابھی تک مجھے اس سے بہتر ریزلٹ ملی ہے اور جیسا کہ آپ نے خود دیکھا کہ میں نے پانی دیا تو پانی کچھ ہی سمیں میں باہر نکل گئی اس کے علاوہ اگر آپ چاہیں تو اس کے پودے کو کھنگر میں بھی لگا سکتے ہیں اور میں نے اس بٹن روز کے پودے کو کھنگر میں لگایا ہے اور ابھی تک مجھے اس کے بہتر ریزلٹ ملے ہیں تو خیر کھنگر کے بارے میں میں کبھی اور بتاؤں گا کہ اس میں کیسے پودے کو لگانا چاہیے اور اس میں کون کون سی خاد دینی چاہیے اب میں آپ کو بجاتا ہوں اس میں کون سی خاد دینی چاہیے تو اس میں اس خاد کو دے سکتے ہیں جس مکس کو میں نے غلاب کے پودے میں دینے کیلئے بتایا تھا تو میں اسی خاد کو دے رہا ہوں تو اس پودے میں میں پانچ گرام دے رہا ہوں اور خاد کو دینے سے پہلے یا پھر خاد کو دینے کے بعد آپ مٹی کی گرائی کر سکتے ہیں تو یہ دکھئے یہ وہ خاد ہے جسے میں نے دینے کیلئے بتایا تھا اس میں کیمیکل اور ارگینک دونوں مکس ہے اور میں اپنے سارے گلاب کے پودوں میں اسی خاد کو دیتا ہوں اور اس کے علاوہ مسٹڈ کرکا لکویڈ خاد دیتا ہوں تو بہتر ہے آپ اس مکس کو تیار کر کے کسی کنٹینر میں بند کر کے رکھ لیں اور ہفتے میں ایک دفعہ پودوں میں دیجئے تو اگر آپ اس خاد کو تیار کرنا چاہتے ہیں تو میں لنک ڈسکرپسن میں دے رہتا ہوں آپ جا کر اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے گا اور اس خاد کو بنا کر اپنے پاس رکھ لیجئے گا اگر بات کی جائے وارٹرنگ کی تو اس کے پودے کی بہتر گروت کے لیے اس کی مٹی میں ہلکی ہلکی سی نمی رکھنی چاہیے لیکن اس بات کا خیال لگنا ہے کیچر جیسی مٹی نہ ہو کیونکہ اس کے پودے کو معاشر چاہیے ہوتا ہے اس لئے اس کی مٹی کو ویل رینڈ بنایا جاتا ہے تاکہ جب ہم اس میں پانی دیں تو پانی آسانی سے لکل جائے اور جرو کو معاشر مل جائے اس کے علاوہ اس کے پودے پر پانی کا سپری کرنا چاہیے جس سے اس کے پتے ساف سترے رہتے ہیں اور پتوں پر جب دھول گرد نہیں ہوتی ہے تو پرکاس سنسلیشن کی کریا بہتر طریقے سے ہوتی ہے اور پودے ادھک مادرہ میں کھانا بناتا ہے اور جب کھانا ادھک بناتا ہے تو پودے کی ہیلتھ بھی بہتر ہوتی ہے اور فلاور کی سنکھیا بھی ادھک ہوتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ پانی کا سپری کرنے سے پودے میں مائٹس نام کا کیٹ نہیں لگتا ہے تو پتوں کے اوپر بھی سپری کیجئے اور کبھی کبھی پتوں کے نیچے بھی سپری کیجئے سردی کے سیزن میں پانی کا سپری تبھی کرنا چاہیے جب سورج کی کرنے نکلی ہو یا پھر سورج لکنے کی امید ہو اگر فاگ چھایا ہو تب اس صورت میں پانی کا سپری نہیں کرنا چاہیے یعنی کہ موسم جب صاف ہو تب ہی آپ پانی کا سپری کرنا چاہیے سردی کی سیزن میں پانی کا سپری مورننگ میں کرنا چاہیے صبح کے 10 سگارہ وزے سے پہلے اور گرمی کے سیزن میں ایوڈنگ میں کرنا چاہیے جب سورج کے کھرنے تھنڈی ہو جائے اگر بات کی جائے ادھیک سنکھیا میں فلاور کیسے حاصل کیا جائے تو اس کے لئے اسے بہتر پوٹنگ میڈیا میں گروہ کرنا ہے یعنی کہ مٹی میں ہلکی ہلکی نمی رکھ نہیں ہے اور اس کے علاوہ طریقے سے کیئر کر سکتے ہیں تو پلاسٹک کے گملے میں بھی اس کی گروہ بہتر ہوتی ہے اور سیمنٹ کے گملے میں بھی اس کی گروہ ہوتی ہے اور جیسا کہ آپ دیکھ بہتر ہے فلاور کے سوک جانے کے بعد یا پھر اس کا کلر فیکہ پڑ جائے تو اسے کٹ کر ہٹا دیجئے اور کٹنے میں اس بات خیال لگنا ہے جہاں پر پودے کی برانچ ہیلدی ہو وہیں سے کٹ کر ہٹانا ہے یعنی دو تین پتوں کے نیچے سے کٹ کر ہٹانا بہتر ہوتا ہے کیونکہ کچھ لوگ کرتے یہ ہیں کہ فول کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس کی برانچ کو چھوڑ دیتے ہیں آپ کو یہ چیز نہیں کرنی چاہیے ہمیسہ دو تین پتوں کے نیچے سے برانچ کو کٹنا چاہیے جب آپ ہیلدی جگہ سے برانچ کو کٹتے ہیں تو وہاں سے بہتر کولیٹی کی برانچ لکھلتی ہے اور ان سے خلاف لاور بھی خوبصورت ہوتا ہے اور یہ فول تو انوکھا ہے جیسا کہ آپ دیکھ پا رہوں گے فول کے اندر دو تین فولوں کی کلی بھی لگی ہوئی ہے یہ اپنے آپ میں ایک انوکھا ہے تو کبھی کبھی پاودے کے فول میں یہ چیز بھی ہو جاتی ہے اس سے کوئی دکت نہیں ہے اگر بات کی جائے پاودے کی کٹائی کی تو اس کے پاودے کی ہارٹ کٹائی نہیں ہوتی ہے جیسے ہم ہائیبریٹ ٹی کی ہارٹ کٹنگ کرتے ہیں اس طریقے سے اس کی ہارٹ کٹنگ نہیں کی جاتی ہے اگر آپ پاودے کے بہت ساری برانچ کو کٹ دیتے ہیں تو اس میں فلاور بہت کم آتی ہے تو ادھیک ماطرہ میں فلاور حاصل کرنے کے لیے برسات کے بعد اکٹوور نومبر میں اس کی برانچ کی کٹائی کرنی ہے لیکن بہت زیادہ کٹائی نہیں کرنی ہے تھوڑی تھوڑی اس کی برانچ کو کٹ دینی ہے مینی ایٹی گلاب کے پاودے کی ہائٹ زیادہ نہیں ہوتی ہے اور اس سے ادھیک ماطرہ میں فلاور حاصل کرنے کے لیے اس کی برانچ کا ادھیک ہونا ضروری ہوتا ہے اور اس کے لیے بہتر ہوتا ہے کہ اس کی ہارٹ کٹائی نہ کی لگتی ہے جیسے اس پاودے کی اس کلی میں دیکھئے آپ کو کالے کلڑکا چھوٹا سا کیٹ دیکھے گا یہ ایفیٹس ہے یہ فولوں کو کھلنے نہیں دیتا ہے اور اگر فول کھل بھی جاتی ہے تو فول کی آخرتی خراب ہوتی ہے تو اس سے بچنے کے لیے اگر آپ کیٹ زیادے بڑھ جائے تب اس صورت میں کسی بھی ٹاپ کے آرگینک کیٹ نہ سکتے ہیں لیکن میری سلا یہ ہے جب پاودے میں فول کھلی ہو تب آپ کو کیمیکل انسیکٹی سائٹ کو یوز نہیں کرنی چاہیے اس سے پولینیشن کرنے والے پولینیٹر کو دکت ہوتی ہے اور یہاں تک وہ مر بھی جاتے ہیں اور ان پولینیٹر کو بچانا ضروری ہے تو بہتر ہے اگر پودے میں فول کھلا با ہو تو آپ کسی بھی کیمیکل انسیکٹی سائٹ کو یوز نہ کریں اور اگر پودے میں فول نہیں کھلا با ہو اور پودے میں کیٹ لگ چکی ہے تب آپ کسی بھی ٹائپ کے کیمیکل انسیکٹی سائٹ کو یوز کر سکتے ہیں اور کسی بھی ٹائپ کے انسیکٹی سائٹ کو یوز کرنے میں چاہے وہ آرگینک ہو یا پھر کیمیکل ہو اس بات کا خیال لگنا ہے پتوں کی اوپر بھی سپری کرنا ہے پتوں کے نیچے بھی اور اس کی بیگ ایک فنگس زنیت بیماری ہے جس سے بچنے کے لیے جب بھی آپ پودے کی برانچز کی کٹائی کرے تو اس کی اوپر فنگی سائٹ کے پیشت کو لگا دینا چاہیے یا پھر ممبتی کے موم سے سیل کر دینا چاہیے اس کے علاوہ فنگس سے بچنے کے بڑھتی ہے جس سے فنگس لگنے کا چانسز ہوتا ہے اس کے علاوہ اس بات کا بھی خیال لگنا ہے پودے کی نیچے والی برانچز میں جو پتے ہو اسے کٹ کر ہٹا دینا ہے کیونکہ پتے کی وجہ سورج کی کرنے مٹی تک نہیں پہنچتی ہے اور مٹی تک نہیں پہنچنے کی وجہ سے ان میں فنگس لگنے کا خطرہ رہتا ہے تو بہتر ہے کہ آپ پتوں کو دور کا ہٹا دیجئے اگر بات کی جائے گلاب کے پودے کی گروت کس میٹی ریل کے بنے گملے میں بہتر ہوتی ہے تو اس میں کوئی سک نہیں ہے مٹی کا گملہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے حالانکہ اگر آپ اس کی کیر کرنا جانتے ہیں اور آپ اس کی ضرورت کو جانتے ہیں تب اس صورت میں آپ اسے کسی بھی ٹائپ کے گملے میں لگا سکتے ہیں اور جیسا کی آپ دیکھ گملے میں اس کے پودھے کو لگانا چاہیے سکتے